جی نیکس کالر اپلائن پر ہے اسلام علیکم فرمائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں کنیڑا سے بات کر رہی ہوں میرا سوال علوم اور معرفت کے حوالے سے ہم یہ سنتے ہیں کہ علوم اور معرفت کے امام ہیں جملہ عموماً علوم کے ساتھ معرفت کو اس کے ساتھ ہی سنا جاتا ہے تو کیا معرفت کے مقام تک پہنچنے کے لیے کیوں خاص علوم ہے جن پر عمل کر کے ہم معرفت کے مقام پر پہنچتے ہیں یا یہ شریعت متحرہ کے ہی علوم ہے جن کو پر عمل کر کے ہم اللہ کا تعارف ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کے حوالے سے ذرا تفصیح فرمائی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیح پوچھتے ہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بس اصل میں ایک ہوتا کتوب کتاب کی جمعہ کتوب ایک ہوتا کتوب بڑے قاف کے ساتھ توا اور با کتوب کتوب اولیاء اللہ کا مقام ہے علوم جو ہوتا ہے وہ کتوب سے ملتے ہیں اور معرفت جو کتوب سے ملتی ہے بس یہ فرق ہے علوم جو ہیں وہ کتوب سے ملتی ہیں کتابیں ہیں اس کو آپ پڑھتے ہیں اس سے علوم مل رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ قرآن نے کہا وَيُعَلِّمُ تو تعلیم اور علم کتاب اس کے ساتھ لگا دی تو کتوب جو ہے کتوب سے علم ملتا ہے اور کتوب یعنی اولیاء اللہ جو ہیں ان سے جو ہے وہ معرفت ملتی ہے بس یہ فرق ہے علم اور معرفت میں لہٰذا جو اولیاء اللہ اگر صرف نیر کی کتاب پڑھنی ہے تو کتاب والا علم مل جائے گا معرفت نہیں ملے گی دل روشن نہیں ہے اور لیکن اگر دل کو بھی روشن کرنا ہے تو پھر یہ اولیاء اللہ کے صحبتیں اختیار کرنی اس راہ پر چلنا ہے تو آپ کو معرفت میں ملے گی تو علم و معرفت دونوں آپ کو نصیب ہو جائیں گے اس کی مثال یوں سمجھیں حضرت امام ربانی مولانا رشیرم گنگوئی رحمت اللہ علیہ یہ جو علم و معرفت کے بہت بڑے امام تھے کوئی کہ مفتیاد مہین تھے بہت بہت بڑے علوم اب یہ حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان کو پیر و مرشد مان لیا اور یہ حاجی امداد اللہ محاجر مکی شیخ العرب والا جم ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو علم کے پہاڑ ہیں آپ تو علم کا روشن مینار ہیں اور آپ مفتی آدم ہیں بہت بڑے اور آپ وہ صوفی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں وہ حاجی امداد اللہ محاجر مکی تو ایک صوفی ہے تذکیہ کا آدمی ہے تو آپ کو کیا زود پڑھی وہاں جانے کی آپ کو سارے علم حاصل ہے حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا فرمایا کہ جن مٹھائیوں کی فیرست جن مٹھائیوں کی فیرست مدرسے میں رہ کے یاد کی تھی وہ مٹھائیاں حاجی صاحب کے پاس کھانے کو ملتی ہیں جن مٹھائیوں کے فیرست مدرسے میں یاد کی تھی وہ مٹھائیاں حاجی صاحب کے پاس کھانے کو ملتی ہیں اب بتاؤ تو پہلے والی کیفت وہ علم ہے اور بعد والی کیفت معرفت ہے جہاں کھانے کو مٹھائی مل رہی اب وہ بہرہ جب آپ کو جو آرڈر لیتا ہے تو بہرہ بہرہ سارے کھانوں کا نام لیتا ہے کھانوں کا نام لیتا ہے آپ کو کسی کھانے کا نام پتہ نہیں لیکن مزے آپ اڑاتے ہیں کڑائی سامنے آجائے دے کڑائی گوشت آپ اڑاتے ہیں جو گورم بریانی کے مزے اڑھا رہے ہیں وہ بہرہ کو نام یاد ہے لطف نہیں لے رہا لیکن آپ لطف لے رہے ہیں نام یاد نہیں ہے یہ معرفت تو یہ معرفت جو ہے تو یہ علم و معرفت کے یہ فرق ہے علم الفاظ کا نام ہے کہ جو انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اور لیکن جب معرفت جائے وہ اندر جائے قلب کی ایک وہ کیفیت ہے وہ ایک ملکہ ہے باطنہ کہ جس کے ذریع سے انسان کی بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے اور بصیرت کی آنکھ سے اپنے خدا کو پہچان جاتا ہے جب اس پہچان جاتا ہے تو خدا کی پہچان کے مطابق خدا کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے اس کو قرب خاص مل جاتا ہے یہ معرفت ہے حضرت اس میں شاید یہ بھی سمجھنا چاہ رہی تھی جو میں سمجھاؤں کہ ایک تو ظاہری علوم ہے جو شریعت کے علوم ہے کیا معرفت حاصل کرنے کے لیے صرف وہی علوم کافی ہیں یا کوئی اور علوم بھی حاصل کرنے ہوتے ہیں تاکہ معرفت حاصل ہو جائے اس میں کہاں نہیں یہ ایک جو شریعت کے علوم ہے وہ تو ہیں ہی ہیں اور دوسرا وہ طریقت کے علوم کیونکہ شریعت اور طریقت یہ دو ہی چیزیں ہیں شریعت کا براستہ ہے طریقت کا براستہ ہے تو علم و معرفت دونوں کے حصول کے لیے شریعت کا علم بھی اور طریقت کا علم بھی تو طریقت کا علم وہ الگ علوم ہے جس میں بہت سے وحبی علوم ہیں بہت سے علمیں لدنی ہیں تو وہ علوم ہیں اور قرآن و حدیث کے اندر طریقت کے علوم کے بھی تفصیلات موجود ہیں جس کو جب پھر صوفیہ اکرام نے مستقل طریقے سے اس کو مدلل کر کے پیش کیا ہے تو اس لئے وہ شریعت کے علوم اور طریقت کے علوم دونوں ملتے ہیں اب علم و معرفت کے منزل انسان کے لیے اثار ہو جاتی ہے ماشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی